وَلِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَاءُ فَادُعُوا بِهَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ سبحانه تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ آج موجود ہے سادیہ فرحان الرزاق الرازق بہت زیادہ روزی دینے والا ناظرین یہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے ہر جان کے رزق کا بندوبست اسی ذات نے کیا ہے اور اس کی عطا بے شمار ہے ذرا سوچیں تو سہی آج تک دنیا میں کتنی مخلوق آئی آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور وہ سب کو رزق دے رہا ہے کسی کو کم ہی نہیں دے رہا اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے اور کتنے ہی جاندار زمین پر ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے کتنے ہی جاندار صبح جب اپنے مساکن سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس رزق نہیں ہوتا لیکن رب العالمین رب کائنات اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے ناظرین اور سبحان اللہ اس رزق کی تقسیم میں اس نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہ میرا خاص بندہ ہے یہ مومن ہے تو اس کو رزق دوں گا اور یہ کافر ہے اس کو نہیں دوں گا اس کا رزق تو کافر مومن مسلمان منافق ہر انسان کے لیے وسیع ہے اور رزق کی اقسام ناظرین ہمارے ذہن میں رزق کی اقسام کیا آتی ہیں کھانا پینہ اور مال نہیں رزق کی بہت سارے اقسام ہے میں چاہوں گی کہ میری ساتھی سادھیا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے جی رابہ پہلے تو میں یہ بتا دوں اللہ تعالی نے یہ جو کھانے پینے کا انتظام کیا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ جانوروں کے کھانے کو دیکھیں شیر بلی گھوڑا مچھلی یہ سب کھانا کھاتے ہیں لیکن ہر ایک کھانا اس کے لیے مقرر ہے گھوڑے کا کھانا شیر نہیں کھا سکتا اسی طرح بلی جو ہے وہ پرندوں کا نہیں کھا سکتی اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی نے یہ رز کا انتظام نہ کیا ہوتا تو طاقت پر تو کمزور کا کھانا ہی ہڑپ کر جاتا اس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں پھر کچھ مخلوقات کا کھانا تو ہماری سوچ سے اتنا زیادہ ہے ویل مچھلی کو آپ دیکھیں کئی ٹن کھانا وہ کھا جاتی ہے اور پانی کی لہروں میں کھاتی ہے یہ سب انتظام اللہ تعالی نے کیا اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اور پرندے جس طرح فضا میں کھا رہے ہوتے ہیں انسانوں کو دیکھ لیں کتنے انواع اقسام کے کھانے ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹومس روبرٹ پیتھیوز ہے اس نے یہ برٹیشر تھا اور اس نے فیملی پلاننگ کا دی تھی 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 ان کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کا کھانا اسی طرح استعمال ہوتا رہا تو یہ تو چند سالوں میں ختم ہو جائے گا اور اس نے یہ تھیری دی کہ پوپلیشن گروت ریٹ اس کو کم کر دیا جائے لیکن آج اس کی یہ تھیری غلط ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر پوپلیشن بڑی ہے تو خوراک کے کتنے سورسز کتنے وسائل بھی تو بڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اب اگر انسان اپنے رسک پہ غور کرے تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے رابیہ کہ آپ اور میں اگر ایک سیب روز کھانا شروع کریں تو سوچیں کہ سال کے 365 ہو جاتے ہیں تو دس سالوں میں کتنے ہو جائیں گے اور پھر سب سے بڑی بات اگر ہمیں کو یہ کہے کہ اپنے تیس سالوں کا سیب جو ہے وہ کھٹے کر کے اپنے پاس رکھ لو تو ہم کہاں کہاں اس کو سنبھالتے کہاں کہاں اپنے ساتھ لے کے جاتے اور یہ تو صرف ایک سیب کی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا زبردست یہ سسٹم کیا ہوئے تو پھر مجھے سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا مجھے رسک کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا میں دنیا میں رسک کمانے کے لیے ہی بھیجی گئی ہوں جو ہے وہ دنیاوی رسک کی خاطر نہیں چھوڑا جا سکتا بالکل اور آپ دیکھیں آپ نے دنیاوی رسک کے بات کی اور میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی کہ نیک اولاد اللہ کا رسک ہے اور اسی طرح اگر ہم شروع کریں ہماری زندگی اللہ کا عطا کردہ رسک ہے ہمارا ایمان جس ایمان کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں یا جس ایمان کے ساتھ اور پھر آپ سے روچے جس ایمان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کا ایمان بہت اونچا اور پھر اس میں آپ کی نماز میں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو خوشو عطا کیا تو وہ خوشو اللہ کا خاص رسک ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا اور اس گناہ کے بعد گلٹ آیا اور گلٹ کے بعد توبہ کی توفیق کا مل جانا رسک ہے پھر نیک اولاد یہ تو ایسا رسک ہے جو آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی آپ دیکھئے کہ جب ہماری آنکھ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتی ہے اور کبھی اس سے آنسو بہت پڑھیں تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے یہ اللہ کا رسک ہے اور یہ اللہ کے وہ خاص رسک ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں کیونکہ ایک تو رسک عامہ کی ہم نے بات کی نا جیسے وہ ہر مخلوق کے لیے عام ہیں لیکن رسک خاص کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لے اپنا فضل کر دے ان کے دن رات بدل دے اور ان کے شوق بدل دے یہ بھی اللہ کا خاص رسک ہے جس طرح آپ نے فرما بردار اولاد کی بات کی نا یہ اللہ تعالی کا رسک ہے تو آپ دیکھیں اگر اولاد کی تربیت صحیح شرعی اصول پہ کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے لیکن ہوتا کہ ہمارے انفورچنیٹی والدین وہ اولاد کی دینی تربیت پہ تو بہت زیادہ وہ فوکس ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو وہ دنیا دار رہنے دیتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے وہ للمتقینہ امامہ والی بات ہے تو وہ بھی تو اللہ تعالی کا رسک ہے کسی کا متقی ہو جانا بلکل آپ نے وہی تو صحیح بات کی لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج معاشرے میں اس رسک کو رسک ہمزہ ہی نہیں جاتا رسک کی صرف ایک یا دو فارمز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس مال ہے یا ہمارے پاس خوراک ہے لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بات کی کہ رسک کی تو بہت ساری دائمینجنز ہیں اور ہدایت کا رسک تو اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو ہدایت مل گئی وہ تو بڑا خوش قسمت ہے آخرت پیسٹ کرتی ہے کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے لیکن قرآن تو ہر اس کوئی نہیں پڑتا اور نمازوں کی توفیق تو ہر ایک کو نہیں ہوتی اور اگر ہم آج اپنے یہ گرد نظر دوڑائیں تو یہی وہ ایک چیز ہے جس کے لئے مخلوق بہت پریشان ہے ناظرین کچھ عامال ایسے ہیں جو رسک کو کھینچ لاتے ہیں تحجت کا ادا کرنا رسک کو کھینچ لانے کا باعث ہے ذکر کی کسرت رسک کو کھینچ لاتا ہے صدقہ کی کسرت رسک کو لے آنے والی چیز ہے اور اسی طرح استغفار کی کسرت انسان کے رسک میں اضافہ کرتی ہے جی اور ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو اور رسک کو شادہ ہو تو وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کرے اور آپ دیکھئے کہ صلح رحمی میں بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اپنا وقت اور اپنا مال دونوں لگانے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانتہالہ ہمیں اپنے اس اسم الرزاق کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قول اللہ الاسماؤل حسنہ فادعو بها قول اللہ الاسماؤل حسنہ فادعو بها موسیقا